نگر پریشد حمیرپور نے اتی کرمن پر ایک بار پھر سے شکنجا کستے ہوئے دو درجن سے ادھک دکانداروں کے سمان جبت کی ہیں نگر پریشد کرمچاریوں کی ٹیم کی کاروائی کے چلتے دکانداروں میں ہر کم دیکھا گیا نگر پریشد نے بازار میں جن دکانداروں نے نالیوں سے آگے تک سمان سجا رکھا تھا ان کے سمان جبت کی ہیں گاندی چوک سے لے کر اسپطال چوک تک اتی کرمن کرنے والے دکانداروں پر کاروائی عمل میں لائی گئی آپ کو بتا دیں کہ نگر پریشد حمیرپور نے بازار میں دکانداروں کے دورہ سڑک کے ساتھ اتی کرمن کرنے کی شکایتیں پر آپت ہو رہی تھی جس پر نگر پریشد کی ٹیم نے شہر کا نرکشن کیا نرکشن کے دوران جو بھی دکاندار نالیوں سے آگے دکانداری کرتے پکڑے گئے ان کے سمان موقع پر جبت کیے گئے شہر کے کئی دکانداروں نے اپنا سمان سڑکوں پر سجا رکھا تھا انہیں موقع پر ہی جبت کیا گیا شہر کے قریب اٹھائیس دکانداروں کے سمان جبت کیے گئے ہیں جبت دکانداروں کو دو سو سے لے کر تین ہزار تک کا جرمانہ بھی کیا گیا ہے نگر پریشد کی مانے تو ان کی کاروائی آگے بھی اسی طرح جاری رہی گی وہیں انہوں نے دکانداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ نالیوں سے پیچھے ہی دکان کا سمان سجائیں تاکہ لوگوں کو آواجہی میں دکت نہ ہو نگر پریشد حمیرپور کے کارکاری ادھکاری کشوری لار تھاکور نے بتایا کہ شہر میں اٹھائیس دکانداروں کے سمان جبت کیے گئے ہیں اور بھی بھاگی کاروائی عمل میں لائی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ گاندی چوک سے لے کر اسپتال چوک تک اٹھکرمن کاریوں کے خلاف یہ کاروائی کی گئی نگر پریشد نے سہر سے سمان اٹھائیا ہے اس میں دکانداروں نے سارگنی سڑک بانالی کے اوپر اتھکرمن کر رکھا تھا اور یہ اتھکرمن کچھ یہ نہیں تھا کہ ٹمپریری طور پتہ یہ کافی مہینوں سے جو آئے انہوں نے اتھکرمن کیا ہوا تھا اور اس کے کارنے جو لوگ آتے جاتے ہیں سہر سے گوٹتے ہیں گاڑیوں گوٹتے ہیں انہوں نے سب کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو ہم نے اس تیتھی کو مدیست رکھتے ہوئے ہم نے اتھکرمن ہٹایا ہے اور دکانداروں کو چتاب نہیں بھی دیا ہے کہ بھو بیسے میں دوارہ نہ رکھے سڑک کے اوپر نیتون کا سمان پونے جبد کیا جائے گا ہم نے اٹھائیس دکانداروں کا سمان جواب جبد کیا ہے